اس کے بارے میں ہے جو کہ مجھے پتا چلا ہے کہ 90% جو ہے وہ چاہے ہائر کی آٹومیٹک واشنگ ماشین ہے یا کسی اور کمپنی کی ہے جو ابھی آٹومیٹک واشنگ ماشین ہیں ان میں 90% یہ پرابلم دیکھا گیا ہے اور ایکچلی یہ ماشین کے اندر کے پرابلم نہیں ہیں بلکہ جو باہر کے فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ماشین میں پرابلم آتے ہیں ایک بھائی جو کہ ماشینوں کو جو آٹومیٹک واشنگ ماشینیں ہیں ان کو جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے ٹھیک کرنے جاتے ہیں مختلف خروں میں تو انہوں نے یہ مجھے بتایا ہے کہ 90% تقریباً یہی پرابلم جو ہے یہ دو پرابلم ہیں ان میں سے یا تو کوئی ایک نیک پرابلم یا دونوں پرابلم ہوتے ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اگر جو بیورز ہیں جو یوزر ہیں ماشین کے وہ ان پرابلمز کو خود سمجھ لیں اور خود سے ٹھیک کر لیں تو یہ بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے کوئی بڑے پرابلم نہیں ہیں ایزی سا سلوشن ہے تھوڑی سی خیال کرنے کی بات ہے ایک تو پرابلم جو میں اپنی ویڈیوز میں بار بار پہلے بھی بتا چکی ہوں وہ ہے کہ وارٹر انٹیک پرابلم اس کی اور ویڈیوز بھی پڑی ہوئی ہیں ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دوں گی اور سامنے آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں جو کہ آٹومیٹک واشنگ ماشینوں میں آ رہا ہے وارٹر انٹیک پرابلم کیا ہے کہ یہ مشین کی یہاں پہ بیک جگہ پہ ٹھیک ہے رائٹ سائٹ پہ جہاں یہ ون ٹچ لکھا ہے اس کی بیک سائٹ پہ یہ یہاں سے وارٹر جو ہے یہ لیتی ہے ٹھیک ہے یہ جگہ ہے اب اس چیز کو ہم آسانی سے ہاتھ کی مدد سے ایسے اوپن کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتی ہوں پہلے میں اس کی پیچھے سے وال آف کر دی ہے میں نے تاکہ یہ بہے نہیں اور پھر اس کو اگر ہاتھ سے اوپن نہیں ہو رہا تو ہم نے کوئی بھی یہ کپڑا لے لینا ہے کیونکہ یہ ہاتھ میں چپ رہے ہوتے ہیں یہ جو اس کے زگزگ سے بنے ہوتے ہیں تو کپڑے کی مدد سے جب ہم اس پہ تھوڑا سا زور دیں گے تو وہ اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اوپن ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ چیز ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا پرابلم ہوتے ہیں جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں بٹ ابھی ٹو کومن مین پرابلم ڈسکس کر رہی ہوں ایک تو یہ ہے کہ اس کا یہ جو پائپ ہوتا ہے اس کو میں نے ڈائریکٹ اٹیج کیا ہے اس سٹیل والے پائپ کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ کا یہ پائپ چھوٹا ہے تو پھر آپ اسی طرح کا پائپ آپ نے لگانا ہے جو وائٹ ٹرانسپیرنٹ پائپ ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں لگانا اس میں کائی جمیں گی اور بہت زیادہ وارٹر انٹیک کا پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس میں کیا ہے کہ یہاں پہ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پائپ کو اتارنے کے بعد جو سامنے چیز ہمارے آئی ہے وہ ایک فیلٹر ہے باریک جالی ہے اس کے اندر دیکھیں میں نے بھی کافی ٹائم سے صاف نہیں کیا تو اس میں کافی کچھ چیزیں فس چکی ہیں جو پانی کے اندر ہوتی ہیں یہ جو اوپر والا فیلٹر ہے اس کو ہم ہلکی سی کچھ چیز اس میں ڈال کے اس کو ریموو کر کے صاف کر سکتے ہیں جب یہ فیلٹر اترے گا تو اس کے نیچے ایک اور فیلٹر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے یہ میں ایک چھوڑی لائیوں اس میں ایسے ایک ہول سا بنا ہوئے اس کو آرام آرام سے ہم نے اتارنا ہے کسی بھی آپ جو پچکس وغیرہ ہوتا ہے وہ زیادہ بیٹر ہے کہ آپ اس کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا باہر کی طرف کھینچیں یہ دیکھیں یہ اتر آیا ہے کوئی برش لے لینا ہے جو یوز ٹوٹ برش ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے ٹھیک ہے یہ یہ اس کی جو جالی ہے سپرید کریں تو بھی اس کے اندر کوڑا کرکٹ تھسا گا وہ ایزی لی نکل آئے گا ٹھیک ہے ایک یہ فیلٹر جو ہے وہ بھی اس کے اندر سے نکل آیا ہے اس میں دو تین دیکھیں فیلٹر ہیں ٹھیک ہے اور یہ یہ ابھی میں اس کو لے جا کے صاف کرتی ہوں اس طرح میں نے ہلکا سا ٹیپ اوپن کر لی ہے اور اس برش کی مدد سے میں اس کو صاف کر رہی ہوں یہ ہی اس کو صاف کرنے کا طریقہ ہے اگر کوئی بھی اس کو کر آپ ٹھیک کرنے کے لیے کسی پلمبر بغیرہ کو بلائیں گے یا کسی ہائر کے جو بھی واشنگ مچین یا آٹومیٹک واشنگ مچین ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں ان کو آپ بلائیں گے تو انہوں نے یہی کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ نیٹ انڈ کلین ہو گیا اس کو ہم اٹیس کر دیں گے اور بس یہ ہمارا جو واتر فلو ہے وہ اگر سلو ہے تو بیٹر ہو جائے گا اگر بلوک ہے تو انشاءاللہ چل پڑے گا ابھی ہم نے دوبارہ اس کے اندر یہ ایسے اٹیس کر دینی ہے اور اس کے اوپر اس کو اوپن کرنے سے پہلے آپ ضرور پیچھے جو ٹوٹی ہے یا جو بھی وال ہے اس کو آپ کلوز کریں ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو واپس ڈائٹ کر کے آپ لگائیں گے نہیں تو اس کے اندر سے پھر پانی لیک ہوگا تو یہ ہمارا ایک پرابلم جو ہے وہ تو ہو گیا ڈسکس اس کا سلوشن بھی آپ کو پتہ چل گیا وارٹر انٹیک پرابلم واشنگ مشین کا جب وارٹر نہیں لیتی نہ پھر یہ چلے گی بھی نہیں اس میں ایرر کوئی ایرر شو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جو پرابلم نمبر ٹو ہے وہ بھی وارٹر سے ہی ریلیٹڈ ہے ابھی میں نے اس کو مشین کو آن کیا ہے ابھی اس کو میں سٹارٹ کرتی ہوں ابھی یہ ڈیٹیکٹ کر رہے گئے کہ کتنا وارٹر لینا ہے ویسی میرے ایک دو کپڑے مشین میں پڑے ہوئے تھے تو دیکھیں ابھی یہاں سے وارٹر یہ دیکھیں ابھی وارٹر آنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب جو اس کا دوسرا پرابلم جو نائنٹی پرسنٹ مجھے پتہ چلا ہے کہ جو نائنٹی پرسنٹ مشینوں میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ وارٹر لینا شروع کرتی ہے تو وارٹر بجائے اس کے اس ڈپ کے اندر آئے وارٹر پیچھے کی طرف جانے لگتا ہے اور نیچے سے جو ہے وہ لیک ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں وارٹر اس جگہ سے سیدھا اندر آنا ہے ٹھیک ہے اس جگہ سے اگر وارٹر پیچھے کی طرف جائے گا تو یہاں سے بیک سے ہو کے ٹپ کے پیچھے چلے جائے گا اور نیچے سے لیک ہونا شروع ہو جائے گا وہ کیوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب مشین کا لیول ٹھیک نہیں ہوتا جب مشین کا لیول ٹھیک نہیں ہوتا وہ بلکل سیدھی نہیں پڑی ہوتی تو وارٹر جو ہے وہ لیک ہونا شروع ہو جائے گا مشین کے نیچے سے ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنے کے لیگے مشین کا لیول ٹھیک کرنا ہے مشین بلکل سیدھی جگہ پڑی ہونی چاہیے فرش پہ اگر آپ نے کوئی چوکی بغیرہ رکھی ہوئی ہے دو بھی وہ بلکل سیدھی ہونی چاہیے کسی سائٹ سے ٹیڑی نہ ہو بس یہی دو جو وہ ہیں پرابلمز وہ آپ سے ڈسکس ہو گئے ہیں ہوپولی جو زیادہ تر لوگوں کو آٹومیٹک واشنگ مشین میں جو دو پرابلمز آ رہے ہیں وہ موسیقی